بیجے پی کی کیندری چناؤ سمیت کی بیٹھک ہونی ہے دلی ویدھان سمیت کو لے کر یہ اہم بیٹھک ہوگی تو بڑی خبر دلی سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں امیدوارو کی نام پر چرچہ ہوگی امیدوارو کی نام پر چرچہ ہوگی امیدوارو کی نام پر چرچہ ہوگی آج بیٹھک ہے کیندری چناؤ سمیت کی بیٹھک ہے بیجے پی کی جس میں کہیں نہ کہیں جو پہلے بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک کے بعد کہنے گے آپ ناموں کو فائنل کرنے پر سرچا کی جائے گی دلی بیتھان کو چناؤں کو لے کر یہ اہم بیٹھک ہونی ہے بی جے پی کی سی سی کی بیٹھک یعنی کیندری چناؤں سمیت کی بیٹھک ہونی ہے ہمیں شاہ جے پی نڈا پرکاس جاپڑے کر بھی بیٹھک میں موجود رہیں گے بی جے پی کیندری چناؤں سمیت کی بیٹھک آج جو ہے وہ ہونی ہے ٹکٹو کو لے کر منتھن جو ہے وہ دو میٹنگوں میں چل ہوا تھا اس کے بعد کہیں نہ کہیں اب یہ کیندری چناؤں سمیت کی بی جے پی کی بیٹھک ہوگی اس بیٹھک کے بعد کہیں نہ کہیں ناموں کو فائنل کر دیا ہے کیونکہ اگر بات کی جائے ناموں کو لے کر تو آمادبی پارٹی نے 70 سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اب باری ہے بی جے پی اور کانگریز کی کانگریز میں منتھن چل رہا ہے بی جے پی میں دو میٹنگیں ہو چکی منتھن ہو چکا ہے اور جلد ہی بی جے پی اپنے امیدواروں کے اعلان کر سکتی ہے آج کیندری چناؤں سمیت کی بیٹھک ہونی ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں ناموں کا اعلان کیا جائے گا تو بی جے پی کیندری چناؤں سمیت کی بیٹھک آج ہونی ہے تو فضیانسو چناؤں کو لے کر منتھن چل رہا ہے ہمیں شاہ جے پی نڈا اور پرکاس جابڈکر بیٹھک میں موجود رہیں گے لالت ناراہین کانپال ہمارے ساتھ سم واضحاتہ اس خبر جو چکے ہیں لالت صاحب طور پر دیکھا جائے تو کئی نہ کہیں آج بیٹھک ہونی ہے آمادی پارٹی میں ستر پرتیاشوک مہدار مطارہ ہے اور دو بیٹھکے ہو چکی ہیں بی جے پی کی تو کئی نہ کئی یہ فائنل بیٹھک ہوگی اس کے بعد ناموں کا اعلان ہی ہوگا بلکل نیچے طور پر یہ انتیم بیٹھک ہی ہوگی آج جو کنڈری چناؤ سمیتی کی بیٹھک ہے اور یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ آمادی پارٹی میں پولیٹکل اکھینٹ سمیتی کی بیٹھک کے بعد پرند ریسٹ آگئے ہی اسی طرح سے بھارتی جنگتہ پارٹی میں بھی آج کنڈری چناؤ سمیتی کی بیٹھک ہو لی ہے اور چناؤ سمیتی کی بیٹھک کے بعد جو ہے سیسلا ہو جائے گا کہ لیسٹ کب آئے گی اور مانا یہ جا رہا ہے کہ آج اگر دیر راق تک یہ بیٹھک کلتی ہے تو پھر کل جو ہے جو بیٹھک کی لیسٹ ہے وہ آ جائے گی کتنے مجھے بیٹھک شروع ہو گیا لیٹی پہلی لیسٹ آئے گی یا پھر ایس ساکھ سارے کنڈری چناؤ سمیتی کی بیٹھک سے لیسٹ آئے گی یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آج چینڈری چناؤ سمیتی میں چاہے ہوں گی اب اس کے بعد دیکھنا ہوگا کس علاقے سے کون ٹکٹ پانے میں کامیاب ہوتا ہے ساپ طور پر کہنے کہ یہ ایک نئی رنڈیت بنایا گی جس طرح سے پہلے جو ہے آمادی پارٹی میں پرتیاشو بھوچی جاری کر دی ہے تو یہ بی جے پی اسی رنڈیت کے حساب سے ایک بار چرچہ اور کرے گی یہ بی جے پی کا سسٹم ہے پہلے چرچہ راجے سر پر ہوتی ہے سر کور کمیٹی ہوتی ہے اور کور کمیٹی کے بار چینڈری چناؤ سمیتی ہوتی ہے تو چینڈری چناؤ سمیتی میں آج سر پر ناموں پر چرچہ ہوگی اور اس کے بعد چینڈری چناؤ سمیتی کیا بیٹھا کیا نینہ لیتی ہے یہ آج شام کی بیٹھا کے بعد ہی پر چل جائے گا اور لیسٹ کب تک آئے گی یہ بھی چیزیں سامنے ہو جائے گی ایک سمال ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی نے اس بار چوبیس نئے چہرے اتار رہے ہیں میدان میں تو کیا اس بار نئے پرتیاشیوں کو بھی میدان میں بی جے پی اتار سکتی ہے دیکھیں کور کمیٹی کیسے چرچہ ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی بہترین جندا پارٹی نئے چہروں پر بھی دعو لگا سکتی ہے اور کئی یوماوں کو موقع دینے کا پارٹی سوچ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پارٹی کے سامنے ایک بہت بڑی جماعت ایکٹی بھی ہے جو کی سینئر نیور پر کھڑے نیتاؤں کی ہے جو پور میں ویدائک ہیں اور جو دوسرے نیتا ہیں ان سبھی کی بھی ہے ان کو کیسے پارٹی مناتی ہے اور ان کا ان کا جو سامنے آنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے ان کی ناراضگی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسے بھی میں نے منیج کرنا بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ اگر سنگتھن ناراض ہو گیا تو اس کے بعد سناؤں جیتا بہت مشکل ہو جائے گا بلکل چلی تمام جارگرہ شکریہ لیتاپ کا تو سابطور پر آج دلی ویدانس بچناؤں کو لے کر یہ بیٹھا کھونی ہے اور بی جے پی کہیں نہ کہیں اس کے بعد اپنے پرتیاشیوں کو بیدان میں اتارے گی